سلام علیکم پیارے فرینڈز ویوورز کیا لے آپ سب کے امید کرتا ہوں کہ تمام کے تمام ویوورز فرینڈ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو پیارے فرینڈز ویوورز آج کی ویڈیو آپ کو دکھا ہوں گا صبح کا منظر ہمارے ویلیج میں صبح کا منظر تو گرمیوں کا موسم ہے جون ہے جون میں تو آپ کو فضا ہے یعنی گرمی ہوگی نہ کہ سردی ہوگی نہ کہ موسم پیار ہوگا بہت ہی گرمی ہوگی اس ٹائم بھی گرمی ہے میں ابھی تقریباً صبح کے ساڑھے ساتھ کا ٹائم ہے بات اتنی دھوپ ہے اتنی گرمی یہ دیکھیں کتنی تیز دھوپ یہاں پر تھوڑی چھاؤں بھی ہے یہ دیکھیں اور دھوپ بہت زیادہ ہے تو میں نے کہا آپ کو دکھا دوں بھی وہ چکرات ہوئے دیکھ کے سورج وہ چکر لے سورج آپ میں نے کہا آپ کو سورج بھی دکھا دوں کیونکہ آپ کو پتہ چل جائے گا اس سائیڈ پر ابھی سورج یہ یہ دیکھیں ہمارا یہاں پر یہ کھڑے ہیں کماد وغیرہ جس کو کہتے ہیں گنہ ابھی چھوٹا چھوٹا سا یہاں پر سارا یہاں پر یہ کھیت ہے پورا اس کا تو میں نے کہا یہ بھی آپ کو چکراتے دیکھ کے یہ دن آئے تھا یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے بارشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں جس کے پھر درخت گر گئے یہ دیکھئے درخت گر پڑا ہے یہ دیکھتنا پیارا درخت تا یہ گر گیا ایک وہ دیکھ کے وہاں پر گر پڑا ہے تو وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا ساتھ ساتھ رہے ویڈیو کے ساتھ ساتھ رہے ویڈیو کے لازتہ کر رہے ہمارے ساتھ بننے رہے انشاءاللہ آپ کو اچھے چیز دیکھنے کو ملیں گی یہ دیکھ کے سارا ہمارا اپنا ہے باٹھ بھارت آئیسےدا اندر گھاس بھی ہوتا ہے کماد کے اندر گھاس ہوتا ہے نا تو وہ جانور کھاتے ہیں تو وہ یعنی پیسے بغیرہ نہیں دینے ہوتے تو سارا فری ہوتا ہے تو یہ دیکھ کے سارا وہ لوگ یہاں پر کٹ لیتے ہیں یہ سارا یہاں پر کماد یہ سارا کماد ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کماد لوگ اندر آپ کو آوازیں بھی آ رہی ہوں گی وہ دیکھ کے مہاں پر ایک گھاس کاٹ رہا ہے تو اس لیے سے ان کو آوازیں بھی آ رہی ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں پیاری فرینڈ بیورز سارا یہاں پر کماد بغیرہ ہی ہے یہاں پر یہ دیکھیں کماد اور آپ کو دکھاتے ہیں ابھی جانور میرے ساتھ ساتھ رہے ہیں انہی ملز صبح کے ٹائم پہ یہ دیکھیں دو انہی ملز یہاں پر کھڑے ہی ہے ہمارے اپنے نہیں ہے یہ ویسے یہاں پر کھڑے ہیں تو میں نے کہا یہ بھی آپ کو ویو چیک کرا دیں ہیں دیکھیں گائیں کھڑی ہے جی یہ ماشاءاللہ بہتی پیاری گائیں ہیں نسلی گائیں ہیں اس طرح کی گائیں دودھ بہت زیادہ دیتی ہے ماشاءاللہ دودھ بہت زیادہ گاڑا ہوتا ہے میس کے بینس ہوتی ہے نا بینس کی بینس کی فائٹ ایک مثال جو اگر اچھی بینس ہوتا اس کی اگر اچھی فیٹ اگر اچھی بینس نسلی گائیں کی بھی کئی نسلی ہوتی ہیں تو یہ ماشاءاللہ اچھی نسلی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی خوبصورت ہیں یہ آپ کو تھوڑا سو اچھت کر کے دکھا دے تو اپر سے دیکھ لیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھت طرح جو میں نے آپ کو کہا تھا دیکھ گرا پڑا ہے توفان کی وجہ سے گرمی بہت زیادہ ہوگی میں نے کہا آپ کو تھوڑا نزدھیگ سے بھی دکھا دیں اندر سے بھی اندر سے کیا آپ یہ ہوتا ہے اندر سے بھی چیک کرا دیں آپ کے رہے کے تھوڑا سا غас بھی یہاں پر پڑا ہے کسی کہا وہ دیکھ یہاں پر لوگ آٹڑ رہے تو میں تھوڑا سا انجواے کریں آپ bھی ملیش کے محول کو چیک کیا کریں انجوا Section کیا کریں باقی آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو 않고 کمیٹس کیا کریں لائک miten آپ لوگ نہیں کرتے ہیں باقی آپ لوگ انجواے تو کرتے ہیں بٹی لائک کمیٹس نہیں کرتے لوگ اور چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کرتے تو پلیس چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں لائک کومیٹس بھی کیا کریں اور صبح کا ویو بھی چیک کریں ماشااللہ سے خوبصورت بھی ہوگا ہے انجوائی کریں ہمارے ساتھ راہ کریں ہماری ویڈیوز پر ریگولر آیا کریں ہم ریگولر کونٹینٹ ہے ہمارا اور انجوائی کیا کریں عید بھی نزدیک ہے بس عید بھی آنے والی ہے تو عید کا بھی انتظار ہے آپ لوگوں کو رہے گا اور دیکھیں سورج آپ کو سورج بھی دکھا دوں پھر سے دیکھ سکتے ہیں سورج بھی کتنے عروج پر ہے اور دیکھیں ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ سورج اتنے عروج پر ہے تو گرمی کتنی زیادہ یہاں پر ہوگی یہی آج کی ہماری ویڈیو تھی یہی آج کا ہمارا کونٹینٹ تھا اگر اچھا لگے تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور کومیٹ اور پہلے ایک ان کو پرس تاکہ رانے والی نو ویڈیو آپ تک پہنچ سکتے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا رکھیں خیال اور دعا میں یاد رکھیں